کچھ وہ بھی جنازے ہیں جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہزاروں کی آنکھوں میں آنسوں چھوڑ کر جاتے ہیں ہزاروں کی دلوں کی دھڑکن بن کر کے جاتے ہیں ان کے جنازے جب جاتے ہیں تو اللہ کے ملائکہ بھی فریشتے بھی ان کے جنازے کو اٹھانے کے لئے زمین پر آتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو اپنے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شماروشن کی ہوئے تھے جینا چاہتے تو مصطفیٰ کے لئے مرنا چاہتے تو مصطفیٰ کے لئے فازلِ بریلوی نے کیا خوب کہا لہد میں عشقِ شہے عشقِ رخِ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے جب قبر میں جاتا ہے ایک عاشقِ رسول اسے رکھا جاتا ہے کفن اس کا بھی ہے جسم اس کا بھی ہے لیکن فرشتوں سے بھی کہا جاتا ہے اسے آہستہ سے جگہ ناما محمدِ عربی کا غلام ہے رسولِ پاک کا وفادار ہے اور کیڑوں کا اس کے جسم کو کھانا تو دور کی بات فرمائے گیا قیامت تک اس کے کفن کو بھی مائلہ ہونے نہیں دیا جاتا نہ تمہارے آنکھ سے نہ تمہارے ناکھ سے نہ تمہارے چہرے سے کوئی گودہ باہر آتا ہے کچھ نہیں میرے عزیزو جسم ترو تازہ سلامت رکھا جاتا ہے ہزار سال کیا دس ہزار سال گزر جائیں ہوادی سے زمانہ بھی آئیں لیکن اس کی قبر میں اس کا جسم سلامت رکھا جاتا ہے اب تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے کون سا جسم بنانا چاہتے ہو وہ جو کیڑوں کی غزہ بن جائے یا وہ جس پر فرشتے بھی اتر کر سلام بھیجئے میں نے خود میرے مرشید اگرامی کے جنازے میں حاضری تھی حضور تاجو شریعہ بدرالطریقہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس مرد قلندر نے اپنی پوری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزاری آج تم نعرے لگاتے ہو تاجو شریعہ تاجو شریعہ ان کے شب و روز دیکھے تھے کبھی ان کی صبحیں اور شامیں دیکھی تھی کبھی بہت پیر ہوں گے جو باہر پیر ہوں گے اندر پیر ہوں گے لیکن تاجو شریعہ کو میں نے اندر بھی دیکھا ہے باہر بھی دیکھا آنکھیں بند بھی ہوتی ہیں آنکھوں سے اگر کوئی چیز نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی تب بھی اتنا خیال ہوتا کہ کہیں سطر تو نہ کھل گیا کہیں پائیجامہ اوپر تو نہیں ہو گیا ہو سونے کے حالت کی بات کر رہا ہوں کوئی نہ ہو تب بھی یہ خیال باقی رہتا کون سا ایسا دن گزرتا جب وہ دلائل الخیرات نہیں پڑھ رہے ہوتے قصیدہ بردہ شریف نہ پڑھ رہے ہوتے ہزاروں سفر کی مسروفیات کے بابجود حضور پاک کی محبت کے نغمات میں کوئی کمی نہیں آئی لیکن میں آج آپ کو یہ بات بتا دوں جب انتقال ہوا وہ جمعہ کی شام جی اور ہمارے مردوں کو چھ گھنٹے دس گھنٹے میں ہم کو قبرستان سپرد کرنا پڑتا بارہ گھنٹے رکھ دیں تب بھی فریج منگوانا پڑ جاتا ہے اس کے بعد قبرستان کے حوالے کر دیں میرے مرشید گرامی کے انتقال کے بعد اڑتالیس گھنٹے رکھے گئے تھے اڑتالیس گھنٹے رکھے گئے اور اس کے بعد جنازہ پاک کو غسل دے کر لائے گیا یہ فقیر قادری جنازے کی گاڑی میں شریک رہا حضرت کے قدم پکڑ کر کے میں قبر تک رہا میں آپ کو صرف اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب گاڑی جنازے کی چلتی تھی میں نے زندگی میں بھی حضرت کے ہاتھ پکڑ کر کے ادھر ادھر چلائے حضرت کے ساتھ جب جانا ہوتا تو بازوں کو ہم تھامے ہوتے ہم کیا چلاتے ہمیں وہ خود چلائے ہوتے لیکن یہ ہم برکت کے لیے پکڑے ہوتے جو نرم و ملائم جسم تھا میں نے وفات کے بعد جنازے میں کھڑا ہو کر کے دیکھا قدموں کو پکڑ کر نہ نرمی میں کمی آئی نہ ملائم ہونے میں کوئی کمی تھی اور جب گاڑی آگے چلتی تھی جب آگا گاڑی جنازہ جس پر رکھا ہوا تھا چلتی تھی تو میرے عزیزوں زندگی میں جس طرح جسم نرم ملائم تھا میں نے دیکھا کہ گاڑی جب اس کے دھڑکے ہوتے تھے ادھر ادھر تو پیٹ مبارک اور سینے مبارک ویسے ہی ہلتا تھا جیسے کسی زندے کا ہلتا ہاتھ پر انگلی رکھے تو خون سرک جائے اور پھر اپنی جگہ پر آ جائے یہ کوئی مبالجے کی وات نہیں کر رہا یہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز ہے اور قبر انور میں رکھنے کے بعد ازادے اور داماد نکل کر کے آئے تو تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ چہرہ خود بخود قبلے کی طرف تھا ہم اپنے مردوں کو رکھواتے ہیں لیکن اس عاشق رسول نے اپنا چہرہ پہلے سے قبلے کی طرف کر لیا یہ گرامات کہیں یا زندگی کی حقیقت کہیں حقیقی بات تو یہ ہے جو مصطفیٰ کی یاد میں جاتا ہے اس نے کیا ہی خوب کہا شائر کہ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہاں مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں ان عاشقوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ یہ مر بھی جاتے ہیں انتقال کر بھی جاتے ہیں تو بس لباس بدلتا ہے لیکن زندگی پہلے سے اور بلند ہوتی ہے موسیقا